محضرت سامن اکرام جب زندگی کی بات آتی ہے ہمارے سامنے تو بنیادی طور سے دو زندگی ہمارے سامنے آتی ہے دو زندگی ایک دنیا کی زندگی اور ایک آفرت کی زندگی ہر کوئی انسان اس کو سمجھ رکھا ہے انسان اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے چالیس سال پتار سال سال ساٹھ سال ستر ہسی سال نبیس سال زندگی گزار لیتا ہے اس کے بعد چلا رہتا ہے ہمارے کتنی دوست آباد چلے گئے ہمارے دادا نانا چلے گئے ہمارے پرانے آبازدار سب چلے گئے ہم بھی جائیں گے ہم کو بھی جانا ہے اور ہم یہاں جو بیٹھے ہوئی ہیں یہی فلسفہ ہے کہ ہمارے جسم میں ابھی جان باتی ہے ہمارے جسم میں روح باتی ہے آدمی کے جسم سے روح نکل جانے کے چند گھنٹوں کے بعد دنیا میں نہیں رہتا اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے نیلا کر کے اس کے بعد اس کو قبر کے اندر داپل کر دیا جاتا ہے تو دنیا کی دو پسم زندگی کی دو پسمیں ایک دنیای زندگی اور ایک اخرابی زندگی دنیای زندگی فانی ہے پناہ ہونے والی ہے اور اس کی ہر چیز فانی دنیا میں جو کھانا ہم کھا رہے ہیں پناہ ہونے والا ختم ہو جاتا ہے جو کپڑا ہم پہنے ہیں پرانا ہو جاتا ہے دنیا میں جو چیزیں ہم بناتے ہیں ایجاب کرتے ہیں وہ سب خراب ہو جاتے ہیں تو دنیا بھی پانی ہے اور اس کے اندر پیدا ہونے والا انسان بھی پانی ہے یعنی دنیا سے پناہ ہونے والا ہے اور دوسری زندگی ہے آخرت کی زندگی جو ہمیشہ بات لی رہنے والی اس میں کبھی زوال نہیں ہے اس میں کوئی بھی موت نہیں ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے اشار کرنایا تم لوگ دنیا کی زندگی کو دردی نہیں دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے شاعر کہتا ہے دونوں عالم کی حقیقت تُو نے پہچانی نہیں دونوں عالم کی حقیقت تُو نے پہچانی نہیں یہ جہاں پانی ہے لیکن وہ جہاں پانی ہے دنیا تو فانہ ہونے والی ہے لیکن جنت اور جہنم کی جو زندگی ہے اس میں ہمیش کی زندگی ہو یہ جہاں پانی ہے لیکن وہ جہاں پانی ہے